اپنی عسائش کے لیے انہوں نے کیا کیا بنا لیا تھا اس زمانے اور اس وقت کے لوگوں نے اس جدید دور میں بھی اتنا وی آئی پی اور اتنا بڑا غسل خانہ کسی بادشاہ کا نہیں ہو پھر آپ بتائیں کہ میں اور آپ زیادہ عسائشیں استعمال کر رہے ہیں یا یہ پہلے والے لوگ کر کے چلیئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیراز شہر میں ایک بار پھر خوش آمدیل اس بزار میں جہاں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے یہ جو آپ کو مرکی نظر آ رہی ہے اس کو بزار کریم کہتے ہیں اور میری اس طرف یہاں پر بزار وکیل ہے انتہائی قدیم بزار یہاں تھا اس کا نام ہے بزار نومشیر مطلب جگہ یہ بزار وکیل یہ یہاں پر پھر انہوں نے گلیوں کے نام الگ الگ لکھی ہوئی ہے اے جوانوی کھڑانے تک ہے نہیں چلیں اس بزار میں میں کوشش کرتا ہوں کہ بولوں کم اور دکھاؤں زیادہ آپ کو لیڈیز کے کپڑے جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں نا ریشمی ریشمی لباس شادیوں پر جو استعمال کرتے ہیں لیڈر کی چیزیں ٹوٹل لیڈر کے آئٹم ہیں گوڑوں کا سمان عورتوں کا سمان مردوں کے لیے بیلٹ گوڑے کے لیے یہ جو کٹھی استعمال ہوتی ہے یہ بھی سمپل بہر لگایا ہوئے گوڑے کی کٹھی بازار وکیل انتہائی قدیم بازار یہ اس کی چھت آپ کو نظر آ رہی ہوگی عمارت بھی انتہائی قدیم بازار ہے یہ شیراز شہر کا اچھا یہ نقشہ لگا ہوئے آپ نے جب بازار وکیل سے نکلنا ہے تو کس طرف جانا ہے ابھی ہے بازار وکیل ابھی اور بھی ہے اس طرف ہے اس طرف ہے اور میں ابھی یہاں سے آ رہا ہوں خوبی اے جناب ملیا پہلا ایران نے جو پاکستان اور مچھا رکھی ہیں شنب عربی چھنب باندین واہ کیونکہ ایران دے لوگوں نے جڑے اے بہت کم انہانا کلچر ہے مچھا رہا اے زیادہ تار کلین شیف تے پینٹ شٹ استعمال کر دیں تے پینٹ شکریہ 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 موسیقی 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 یہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہیں موسیقی اینٹروتی استقبال کے لئے یہ جوان کھڑا ہے یہ سارے بت بنے ہوئے یہ سارے جتنے آپ کو نظر آئیں گے تولگا لے کر کھڑے یہ پیسے لینے والا تھا اولڈ کلچر کی یہ اکاسی کی ہے انہوں نے ہمام وکیل میں یہ ساری تصویریں جو انہیں نے لگائی ہیں بھٹ بناگر یہ دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ اس ہمام میں آگے بھی بہت کچھ نظر آئے گا محفل لگی ہوں یہ دوستوں کی یہ اس کی اکاسی کر رہے ہیں ہکا چال رہے ہیں چائے پڑی ہے فروٹ ہے زور دست یہ اکاسی کر رہے ہیں وہ سامنے جو لڑکی سفید کپڑوں میں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے اس کی شادی ہے اور یہ ساری اس کو مہندی لگا رہی ہیں یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے ہنا بندی ہنا بندان اور انگلش میں لکھا ہوا ہے سیرمونی ہیٹ روم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جدت آگئی ہے اوکی اوکی شکریہ نئی بال کٹ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نئی بال کٹ رہے ہیں یارہ کمال کیتی ہوں نے اچھا اس طرف کیا ہے جی مالش چل رہی ہے یہ یہ مالش کرنے والے بیٹھے ہیں یہاں بھی مالش ہو رہی ہے بوکنگی پڑی ہے سابونے پتھریں گرم پانی کے لئے یہ جگہ استعمال ہوتی تھی اس حمام وکیل میں ایک اس طرف بلکہ وہ رست ہے جس طرح یہ رست ہے جہاں سے میں بھی آیا ہوں وہ بھی رست ہے گرم پانی یہاں استعمال کرتے تھے گسل کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ اب جدید ہو گئے ہیں لوگ لیکن دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ بڑے جدید تھے اپنی عیسائش کے لئے انہوں نے کیا کیا بنا لیا تھا اس زمانے اور اس وقت کے لوگوں نے آپ صرف اس بلڈنگ کی طرز تعمیر ہی دیکھیں کہ یہ گسل خانہ ہے آپ نے ویڈیو تو مکمل دیکھ لیے ویڈیو ابھی بالکل اینڈ کی طرف لے کر جا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا گسل خانہ تھا میرے خیال میں اس جدید دور میں بلکہ خیال میں نہیں کلیر بات ہے اس جدید دور میں بھی اتنا وی آئی پی اور اتنا بڑا گسل خانہ کسی بادشاہ کا نہیں ہوگا جیسا کہ یہ دائی قدیم زمانے کا بہت پرانے لوگوں کا تھا تو پھر آپ پتہیں کہ میں اور آپ زیادہ اسائشیں استعمال کر رہے ہیں یا یہ پہلے والے لوگ کر کے چلیں گے لیکن یہاں میں ایک بات یہ کہنی ضروری سمجھوں گا کہ یہ عارضی اور فانی دنگیں اتنی اسائشیں انہوں نے بنائیں اس کے باوجود دنگیں چھوڑ کر چلے گئے اور آج کچھ بھی نہیں گے کمال زیادستے ہینڈ میڈ چیزیں یہاں پڑی ہیں دکان بنی ہوئی ہیں لکڑی کے ایٹم ہیں سارے اسلام علیکم ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ اوکے شکریہ چلیں جی اس کو کہتے ہیں ہمام وکیل یہ جگہ تو میں نے پہلے آپ کو دکھا دیئے مینڈ کی رسم ہو رہی ہے یہاں اس کی تصویر کشی کی ہے انہوں نے اور ہمام وکیل کی مین انٹری یہاں سے ہے یہ سارے بھت ہیں یہاں انسان ہے بھی نہیں ہے جتنے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ایک لڑکی صرف یہاں بھی کھڑی ہے وہ سامنے باقی یہ سارے بھت ہیں اکاسی کر رہے ہیں یہ اپنے پرانے کلچر کی بھائے اتنی زبردست اور پیاری ویڈیو دیکھ کر جب آپ لوگ کومنٹ نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اور نئے ہوں تو چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر بڑا افسوس لگتا ہے ہمام وکیل کی ویڈیو کیسی لگئے یہ آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے مزید ایسی دلچسپ مزیدار اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل وزٹ کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی تاریخ اس کی ہسٹری یہ چیزیں دکھانے کی بجائے اس کے کہ کوئی فالتو یا غلط ملت دکھائیں دیکھا میں بھی بہت ساری چیزیں سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں جس بھی ملک کی سیر کروں وہاں کو جا کر سیکھوں کلچر دیکھوں قدیم چیزیں دیکھوں اور آپ کو بھی دکھاؤں امیدیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان